بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے لوگ جو کسی سے چیزیں لیتے ہیں اور بینہ اس کو پروسس کیے یا اس میں کوئی چینج کیے ویسے ہی سیل کر دیتے ہیں اور چھوٹے شاپ جن کی چھوٹی شاپ ہے زیادہ بڑا بزنس نہیں ہے ایک کروڑ روپے سے کم کی پورے سال میں سیل ہوتی ہے وہ لوگ یہ فارم فیل کر سکتے ہیں اس میں آ جاتے ہیں شاپنگ سینٹر موبائل شاپس ہیں اس کے علاوہ سینٹری کی شاپس ہیں ہارڈ ویر کی شاپس ہیں ٹھیک ہے اور جو آپ کا ٹرن اوور ہے وہ ٹین ملین سے کم ہونا چاہیے لیکن ایسے لوگ جو چیز بنا کے بیچتے ہیں وہ یہ فارم فیل نہیں کریں گے وہ نارمل فارم ہی کریں گے جیسے کہ مٹھائی کی شاپس ہیں ٹھیک ہے تو جتنا بھی ٹرن اوور پورے سال میں سیل ہوئی ہے آپ کی یا دوسرے لفظوں میں جو بینک میں آپ کا کریڈٹ ہوا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے ٹرن اوور میں جیسے میں نے لکھا 95 لاکھ اور اس کو کیلکولیٹ کیا اگر اوپننگ سٹاک پچھلے سال جو کلوزنگ تھا اگر ریٹرن فائل کی تھی تو وہ اوپننگ ہوگا اس سال کا اگر نہیں تھا تو پھر اس کو چھوڑ دیں کچھ بھی نہ کریں اب اس سال میں پرچیز آپ نے جتنی کی سپیشلی وہ پرچیز جہاں پہ آپ نے اپنا سین ایسی نمبر دیا تھا ٹھیک ہے وینڈر کے پاس آپ کی انفرمیشن تھی تو وہ پرچیز پورے سال میں جتنی بھی ہوئی آپ نے یہاں پہ اس کو جمع کر کے لکھ دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجتے ہیں ادھر ڈریکٹ ایکسپینس بزنس میں پرچیز کرنے کے علاوہ جو ایکسپینس ہوئے مطلب کہ آپ ڈیلی بیسز پہ لوڈنگ ان لوڈنگ ہے ٹھیک ہے آپ کے دکان کے ورکرز ہیں دکان کا دوسرا آپ کا ایکسپینس ہے ٹھیک ہے سٹور اینڈ سپیئر کا کوئی خرچہ ہے یہ جو ڈریکٹ ایکسپینس ہیں آپ کے جو بزنس سے ریلیٹڈ ہیں وہ یہاں پہ آپ پورے سال کے لکھ سکتے ہو اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ایک روپیہ جو ہے وہ حساب کر کے لکھنا ہے آپ ایک اپروکسی میٹ فگر بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہو اور اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے جی اس کے بعد یہ آپ کا کلوزنگ سٹوک ہے اگر اس سال کا کلوزنگ سٹوک آپ کا ہے اور آپ اس کی ویلیو لے رہے ہو تو یہاں پہ کلوزنگ لکھنے لیکن یاد رکھئے گا جو اس سال کا کلوزنگ ہوگا وہ اگلے سال کا اوپننگ لازمی بنائیے گا اگر کلوزنگ نہیں رکھنا آپ نے تو پھر ٹھیک ہے نہ اس سال کلوزنگ ہوگا نہ اگلے سال کوئی اوپننگ ہوگا ٹھیک ہے اگر کوئی کلوزنگ ہے تو وہ یہاں پہ لکھیں اور اس کو کیلکولیٹ کر دیں فرنڈز یہ میں سمپل وے میں آپ کو سمپل سا فارم ہے ویڈیو میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اگر پھر بھی آپ کو لگے کہ آپ اس کو نہیں کر سکتے آپ ہماری سروسیز لینا چاہیں تو ڈسکرپشن میں میں نے نمبر دیا ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پروفیٹ اینڈ لاس ایکسپینسز میں آپ کے وہ ایکسپینسز ہیں جو ڈریکٹلی بزنس سے ریلیٹ نہیں کرتے مطلب کہ ایڈمنیسٹریٹیو ٹائپ کے ایکسپینسز ہیں جیسے کہ انٹرٹینمنٹ ہے آپ نے کوئی اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہے آپ ٹیکس ریلیٹرن فائل کروانے کے لیے کنسلٹنٹ کو فیس دیتے ہو سٹیشنری ہے آفیس کی تو وہ جو ٹوٹل ایکسپینسز بنتے ہیں پورے سال کے اپروکسی میٹ یا اگزیکٹ وہ یہاں پہ آپ نے لکھ دیں جی اور اس کو آپ نے کیلکولیٹ کر دینا ہے یہ سیمپل ایک پیج کا فارم ہے اس میں صرف یہ کچھ فگرز ہیں اب بجلی کا بل سپیشلی یہاں پہ آپ نے انٹر کرنا ہے بید ریفرنس نمبر بعض شاپس پہ میٹرز وہ ایک سے زیادہ لگے ہوتے ہیں تو جتنے میٹرز آپ کی شاپ پہ لگے ہوئے ہیں ان سب کو ون بائی ون پلس پہ کلک کر کے آپ ایڈ کر سکتے ہو ریفرنس نمبر لکھیں نیچے بتائیں وہ لیس کو ہے فیس کو ہے میپ کو ہے گپ کو ہے تو وہ آپ بتا کے اس کو یہاں پہ ایڈ کریں جب یہ ایک رو اس میں ایڈ ہو جائے تو جتنا پورے سال میں بجلی کا بل ہے یہ تو آپ کو اگزیکٹ ہی لکھنا چاہیے کیونکہ اماؤنڈ بھی آپ کو اگزیکٹ ملتی ہے تو اگزیکٹ اماؤنڈ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ فیل کرنی ہے لیٹس پوز میں لکھتا ہوں کہ پورے سال میں جو ہمارا بجلی کا بل تھا وہ تھا ڈیڑھ لاک روپے اور اس کو کلکولیٹ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اب اسی طرح آپ تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو ٹیکس آلڑی پیڈ میں جو انہوں نے ایک چھوٹا سا آپ کو آپشن دیا ہے اس میں لکھا تو انہوں نے ٹیلی فون اور پری پیڈ ٹیلی فون کارڈ ہے ٹیک ہے لیکن اس میں آپ جتنے بھی آپ نے جہاں پہ بھی ٹیکسز پی کی ہیں ون بائی ون آپ سارے ایڈ کر سکتے ہو جیسے کہ میں کہتا ہوں بجلی کے بل پہ بھی میں نے پی کیا تھا تو وہ وید ریفرنس نمبر ایڈ کرنا ہے آپ نے اور اس سینٹر والے باکس میں آپ نے پورے سال کا جو ٹیکس ہے وہ ہر بل پہ سے آپ کیلکولیٹ کریں اور اس کو یہاں پہ انٹر کر کے کیلکولیٹ کریں اسی طرح اگر کہیں اور ٹیکس کٹا ہے تو وہ پلس پہ کلک کر کے باکس ایڈ کر سکتے ہو باقی جو رہ جائے اگر کوئی ٹیکس تو وہ ادرد میں بھی آپ لکھ سکتے ہو لیکن یہ یاد رکھیے گا ٹیکس آپ نے وہی کلیم کرنا ہے جس کا ایویڈنس آپ کے پاس ہو یہ نہیں کہ آپ صرف ہوای باتیں کریں سکسٹی بنا ہے نیٹ ٹیکس پییبل اس کا چلان بنانا ہے آپ نے اگر بنا ہے ٹیکس پییبل جب چلان بنا کے آپ پیمنٹ کر دوگے چلان کیسے بنانا ہے اس کی ویڈیو میں نے آلیڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ آپ میرے چینل پہ براوز کریں گے تو مل جائے گی جب آپ پیمنٹ کر دوگے تو پلس پہ کلک کروگے تو پیمنٹ آپ کی یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کریں گے تو وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی آپ نے اٹیچ کرنے کے بعد دوبارہ ڈیٹے پہ آنا ہے اور اس کو کلکولیٹ تین چار دفعہ سے کر دینا ہے تو وہ آپ کا جو یہ فارم میں اپ ڈیٹ ہو جائے گا یہ تو سیمپل ریٹرن کی ورکنگ ہوگی جیسی پہلے ہم بزنس انڈویجوئل کی کرتے تھے اچھا یہ بات یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ فارم مشکل لگے تو آپ جو نارمل ریٹرن ہے پچھلے سال جو ہم نے کی تھی وہ بھی کر سکتے ہو مطلب یہ آپشنل ہے جو اس پہ آنا چاہے وہ یہ کر لے جو نہیں کرنا چاہتا وہ نارمل کر لے تو جتنی آپ کی وہاں پہ انکم بنی تھی 27,50,000 روپے نیٹ پروفٹ وہ وہاں پہ آپ نے نارمل ٹیکس میں لکھ لینا ہے اس سال اگر باہر سے آپ کو کہیں سے پیسے آئے ہیں تو وہ فارم ریمیٹنس آ جائے گی اور اس سال اگر آپ کو فیملی میمبر کی طرف سے اگر آپ کے کسی فرینڈ کی طرف سے ہے تو پھر وہ بینکنگ چینل سے ہونا چاہیے اور یہ جو گین اون ڈسپوزل ہے یہ گولڈ یا گاڑی آپ نے کوئی سیل کیا ہے تو اس کا یہاں پہ لکھ سکتے ہو جی اس کے بعد آپ ایسرس پہ آ جاتے ہو یہاں پہ میں نے اپنی ڈیفرنٹ ویڈیوز میں بتایا ہے آپ کی جو بھی لینڈ ہے اگری ہے یا ریزیڈنشل ہے وہ پلس پہ کلک کریں اس کا ایڈریس دیں اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن بتائیں زیادہ کہانی سنانے کی ضرورت نہیں ہے سیمپل اس کو بتائیں سٹی بتائیں اور جتنے کی لی ہے جو ڈاکومنٹڈ ویڈیو ہے جس کا پروف ہے آپ کے پاس وہ یہاں پہ لکھ دیں آپ نے کوئی پروپٹی اپنی ہائیڈ نہیں کرنی اگر فائل ہے تو فائل لکھ دیں جتنی پیمنٹ کی ہے اگر انسٹالمنٹ پہ لیا ہے تو تیس جون تک جتنی انسٹالمنٹ پہ کیا ہے وہ لکھ دیں اگر ایک پہلے پلوڈ تھا اب کنسٹرکٹیڈو آپ نے کر لیا ہے تو جتنا ہی سال آپ نے کنسٹرکشن پہ ایکسپینس کیا اتنی اماؤنٹ سے اس کی جو ویلیو بڑھا دیں ٹھیک ہے اور اس کو ساتھ ساتھ کیلکولیٹ کرتے رہیں یہاں پہ آپ نے سارے بینک اکاؤنٹ اپنے ایڈ کرنے ہیں کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی یا وہ ایڈ کرنی ہے آپ نے لیکن یہ یاد رکھئے گا یہاں پہ آپ نے اپنا بزنس والا اکاؤنٹ نہیں ایڈ کرنا مطلب کہ اگر آپ کا اے بی سی سٹور کے نام سے بزنس اکاؤنٹ ہے ٹائٹل پہ تو وہ یہاں پہ نہیں لکھنا یہ صرف پرسنل اکاؤنٹ آئیں گے آپ کے بزنس کیپیٹل میں آپ اپنا کیپیٹل بزنس کا وہ لازمی لکھیں اگر آپ نے پہلے پچھلے سال انٹر کیا تھا تو وہ ایز ایٹیز آ جائے گا اگر یہ فرسٹ ایئر ہے تو وہ لازمی لکھیں اپنے بزنس کا نام لکھیں جیسے اے بی سی سٹور جتنی اماؤنٹ سے آپ نے کام سٹارٹ کیا تھا وہ یہاں پہ لکھیں جی کیپیٹل ہمارا پانچ لاکھ تھا ٹھیک ہے پانچ ہے دس ہے جتنا بھی ہے اور اس کو کیلکولیٹ کریں اگر اس کو ڈیل کرنا ہو تو یہ ساتھ آپشن بنا ہوئے ڈیل بھی کر سکتے ہو اسی طرح آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ جس کو لون دیا ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہو اور اس کو ڈیل بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہاں پہ سب سے نیچے کریڈٹ لکھا ہوا ہے جن سے لون لیا ہے لیز پہ کوئی چیز لیا ہے تو تیس جون کو جتنے پیسے پے کرنے والے ہیں آپ نے دینے ہیں وہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہو جی اب آپ ریکنسلیشن میں آئیں گے تو دو ڈیفرنس ہوں گے یا تو مائنس میں ہوگا یا پلس میں ہوگا اگر مائنس میں ڈیفرنس آ رہا ہے آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ایسٹس جو ہیں وہ اتنی اماؤنٹ سے زیادہ ہیں یا ایسٹس زیادہ ہیں اگر ایسٹس زیادہ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ایکسپینس آپ کے اتنی اماؤنٹ سے کم ہے یہ ایکسپینس آ رہے ہیں آپ ون بائی ون بھی انٹر کر سکتے ہو ضروری نہیں ہے ایک ایک روپے کا حساب کرنا ہے آپ نے اپروکسیمیٹ ویلیوز لے سکتے ہو آپ اور ایک ادر پرسنل ایکسپینس میں ایک تھوڑی سی بڑی اماؤنٹ ڈالنے تاکہ اگر اوپر کم بھی ڈالا ہے آپ نے تو وہ کمپنسیٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اس میں صرف پرسنل ایکسپینس آئیں گے بزنس کا ایکسپینس اس میں نہیں آئے گا وہ ہم نے کمپوٹیشن میں اپنے بزنس کے ہیڈ میں اسی وقت لے لیا تھا یہ جو ڈریکٹ ایکسپینسز ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس ایکسپینسز ہیں وہ ویلت سٹیٹمنٹ میں جو ایکسپینسز ہیں وہ صرف پرسنل ایکسپینسز ہیں بزنس کا کوئی ایکسپینس اس میں نہیں لینا آپ نے جی اب دوبارہ ریکنسیلیشن پہ جب میں آتا ہوں تو یہاں پہ پھر مائنس میں تھوڑی سی اماؤنٹ آ رہی ہے اس کا مطلب ابھی بھی اتنی اماؤنٹ سے میرے ایسٹ زیادہ ہیں اب یا تو میں اپنا ایسٹ اتنی اماؤنٹ سے زیادہ کروں گا یا میں اپنا ایکسپینس زیادہ کروں گا اگر یہ اماؤنٹ پوزیٹیو میں ہوتی تو اس کا مطلب تھا میرے ایسٹ اتنی اماؤنٹ سے جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں میں نے کوئی مسٹیک کی ہے یا تو میں نے اپنی کوئی انکم کو ہائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے انفلو کم ہے میرا اس وجہ سے میں نے ایسٹ کو جو ہے وہ زیادہ بڑھا لیا ہے تو آپ نے پھر ایسٹ کو کم کرنا ہے ویریفکیشن میں آنا ہے یہاں پہ ویریفکیشن پین دینا ہے چار ڈیجٹ کا اور اس کو سممیٹ کر دیں گے یہ بعض دفعہ ویریفکیشن پین نہیں ملتا آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں یہ لوگ آؤٹ کے ساتھ اس کا آپشن بنا ہوتا ہے آپ کبھی بھی یہاں سے لے سکتے ہو ٹھیک ہے اور یہ چینج پین سے اگر آپ نے ہماری سروزیز لینا ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہو دسکرپشن میں نمبر دیا ہے